یہ مسجد اپنے فن تعمیر کے لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک تو یہ کہ یہ بڑی وسیع، کشادہ اور جامع مسجد ہے دوسرے یہ کہ یہ اہدِ عالمگیر کی اور انگزیب کے اہد کی ایسی مسجد ہے کہ اس میں تہخانہ بھی ہے یعنی یہ دو تلی مسجد ہے عام طور پر کسی مسجد کے نیچے اگر کوئی حجرہ ملتا ہے، کمرہ ملتا ہے تو وہ مختصر سا ہوتا ہے، چلہ کشی کے لیے ہوتا ہے، مجاہدے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس مسجد میں پورا فلور ہے نیچے کا تہخانہ جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے ہے دوسری بات یہ کہ جو تہخانہ کی امارت ہے وہ بڑی ٹھوس، مضبوط اور دو خوبیوں کی مالک ہے پہلی بات یہ کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے دوسرے یہ کہ وہ ائر کنڈیشن ہے جاڑے کے دنوں میں گرم اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی رہتی ہے مسجد کی ظاہری آرائش بھی جو ڈیکوریشن ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے آیات کی کتابت اور چھتوں میں کی گئی وہ پینٹنگ جو سیدھے پرش سے کی گئی ہے کوئی اُبھار نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت امدہ مثال ہے اس مسجد کی تعمیر کوئی تقریباً ساڑھے تین سو سال ہو گئے ہیں اور اس میں تضیون کا کام بھی تقریباً ڈیوڑھ سو سال پہلے ہوا ہے اس مسجد کے احاتے میں ہی آج سے تقریباً تین سو سال پہلے تشریف لانے والے ایک عظیم عالم ربانی اور عارفِ حقانی مخدوم شاہ محمد مونیم پاکباز کا آستانہ ہے جو گیارہ سو باسٹھ ہجری کے قریب پتنہ تشریف لائے موسیقی 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 موسیقی